سچ بولنا جھوٹنا بولنا تیانتداری سے کمانا دھوکا نہ دینا حلال کھانا سود نہ کھانا حلال بیشنا شراب نہ بیشنا یا میں اس سے سودا چھوڑ دے پھر جاؤ جو مرضی کر مجھ سے کلمے کا سودا کیا ہے تو میری مان کے چل ان قریب سب سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے عبدی انتا تورید و انا ارید و لا یقونو الا ما ارید فَإِنْسَلَّمْتَلِ فِي مَا قُرِيد کَفَئِتُ قَفِي مَا قُرِيد اوہ میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک تیرا رب چاہتا ہے جو تیرا رب کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں کہ میں پیسہ بناوں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے چھوٹی جیش ہے جڑے ترے اندر یہ تنبار میں کونی لینی پر نہیں ہے خوشی خرید کے دکھا دو سکون خرید کے دکھا دو اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے عزت کہ تمہیں دھوکہ لگتا ہے لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ایک تم نے بنایا ہے کہ پیسہ بناو پونٹ بناو ڈالر بناو پھر جو چاہے مرضی کرو جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتا ہے شام ہو چکی ہوتا ہے چالیس سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے پیچھے رہے کی گیا اثر تا ہو گئی پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا أُرِيد میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جائے لوگوں کو نہ دیکھنا لوگ تو میں نبیوں کو پاگل کہا گیا اَيْنَا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ میرے نبی کو پاگل کہا گیا ساہر قاہن اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کمسی بڑی بات ہے لوگوں نے حسین کو سولی نیزوں پر چھڑا دیا جزید کو تخت پر بٹھا دیا انسانیت کا کیا میار میار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے آہ 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 موچ کرو فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُ كَفِي مَا تُرِيد تو وہ کر جو میں کہتا وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے جو برٹھ فورڈ میں ہو رہا ہے جو پاکسان میں ہو رہا ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے اور پھر اس پر جمجا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُمْ صَدْقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوْ تَبْدِيلَ مجھ سے ڈیل کر یہ تیرے چند صبح ہیں تیری چند شام ہیں زندگی پچاس ساٹھ ستر سال کیا زندگی ہے کیا زندگی ہے کہ اس میں بَتُو میرا بن جا کمانے جا نہیں روکتا شادی بھی کر مال بھی بنا مال جمع کر زکاة دے دے جمع کر کوئی نہیں روکتا ڈھائی پرشن مجھے دے دے باقی بے شک جمع کر لے میں نہیں روکتا دس کی بجائے سو دکانیں کھول پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا ورنہ تیری میری جنگ ہے کاروبار کر سود پہ نہ جانا ورنہ تیری میری جنگ ہے میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا یہاں جزید کو تخت پہ بٹھا دیا حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا یہاں کا کیا ہے پرشن رومان امپائر کے بادشاہ سونے کے برتلوں میں کھانا کھا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی حسنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا میں نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے صحاب نے اپنا کرتہ اٹھا گا میرا بھی دیکھو دو پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے دو پتھر تھے پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو تو میرے بندے ایک کام کر کیا کر میں جو کہوں وہ کر دے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو پیسے کے پیشے نہیں میرے پیشے دوڑو کمانے کے لیے باپ کرو کمانے کے لیے جوگنگ کرو اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے دوڑو اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف ڈھونڈو اللہ کو پاؤو اللہ کو اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا میرے رب کے عزت بھی خسم اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا ساتھ برعظم تم نے مالک بن گئے لیکن اللہ ناراض ہے تم موت کے بعد کیا کرو یا تو اللہ کی جنت دوزد کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤو موج کرو لیکن جنت کو بھی مانتے ہو چہنم کو بھی مانتے ہو اللہ کو بھی مانتے ہو رسالت کو بھی مانتے ہو ختم نبوت کو بھی مانتے ہو تو پھر کدھر جا رہا کیا لوجک ہے اس زندگی کی بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا حقیقت آخرت ہے حقیقت آخرت ہے الْحَاقَ حقیقت یہ دھماکہ ہے جو آگے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پر اللہ نے مارا ایسے ہوا جا میں تو یہ برد روڈ کی فیکٹری کو حقیقت منا گیا بیٹھوں مانا بیدار ٹھا الْحَاقَ فُلْ سٹاپ آگیا حقیقت ایسے جھنجوڑا پھر اللہ کہتا ہے مَلْحَاقَ اور جو جب پتا بھی اے حقیقت ہے کیا کنیالا نے بتا فَمَا دَرَاكَمَ الْحَاقَ تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے دھوکے کا شکار ہے فریب کا شکار ہے سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا اَبْطَلَالُ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے سب سے بڑی حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے